بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خصوصاً جو اس وقت ٹرینڈنگ میں چر رہی ہے لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں تو میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہا تھا میں نے کہا گپ شپ پی سی پی آج لگاتے ہیں لیکن وہ خبر یہ آگئی کہ فواد چوئی صاحب کا ایمان اچانک سے روشن ہو گیا اور انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ آج آسمہ جہہنگیر کانفرنس میں مجھے بدو کیا گیا تھا مجھے بتایا گیا ہے کہ کانفرنس کا اختتام ایک مفرور ملزم کی تقریر سے ہوگا ظاہر ہے یہ ملک اور آئین کا مزاق اڑانے کے مترادف ہے میں نے کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے یار یہ تو روند بول دیا چوئی صاحب آپ نے مطلب آپ کو یہ جو قانون اور دستور کا مزاق مطلب یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ دستور اور قانون کا مزاق تو آپ کی حکومت میں جتنا اڑایا گیا ہے وہ کوئی کم اڑایا گیا ہے مثال کے طور پر میں حالیہ جو واقع ہو گیا ٹی ایل پی والا میں اسی کے اوپر کر لیتا ہوں جو لوگ پولیس والے مرگے شہید ہو گئے جن کے بچے یتیم ہو گئے ان کے سر کے اوپر نہ آپ نے دست شفقت رکھا نہ قانون کو نافذ کیا وہاں پہ وہاں پر آپ کی حکومت کچھ کہہ رہی تھی سائن کچھ کہہ رہے تھے آپ نے جناب صلح کرکا دی ان کے ساتھ جا کر معاہدے کر لیے پاکستان کا دستور اور قانون کا مزاق ٹی ٹی پی کے ساتھ جو آپ اڑا رہے ہیں ان کے ساتھ صلح کرکے یہ نہ صرف قانون اور دستور کا مزاق اڑا رہے ہیں بلکہ آپ شہیدوں کے خون کا مزاق اڑا رہے ہیں اس سے زیادہ میں اور کیا بات آپ سے کروں لیکن شرم تو آنی جانی چیز ہے نہیں ہماری سوسائیٹی کے اندر تو لہٰذا فرق ہی کوئی نہیں پڑتا آپ نواز شریف سے بنیادی طور پر بھاگ رہے ہیں بلکہ نواز شریف صاحب سے کیوں بھاگنا ہے یہ تو بہنہ آپ نے لگایا ہے آپ بھاگ رہے ہیں لوگوں کے سنٹیمنٹ سے آپ بھاگ رہے ہیں لوگوں کے عوامی جس کو ہم کہتے ہیں رد عمل سے حضورِ اللہ ابھی تو سٹارٹ ہے ابتدائیش کہر ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ابھی تو بہت کچھ ہونے ہیں آپ کے ساتھ آپ تو ویسے بھی پبلک فگر ہیں آپ تو حکومت کے نمائندہ ہیں آپ کے اوپر تو ویسے بھی قوم کو بہت ہوگا نا مہنگائی جنگائی کا اور پھر جو آ کے آپ روز جو اپنی بکول یعنی آپ کے ہی کہ جو ڈیوٹی نبانے آ جاتے ہیں آپ کے جی کہ وہ میں کیونکہ ڈیوٹی نبانی ہوتی ہے میں نے نقری کرنی ہوتی ہے اور میں نے جناب وہ بلاکہ نہ ہوتا ہے میں نے تو وہ جو کبینہ کہہ رہی ہوتی ہے وزیر آدم صاحب جو کہہ رہی ہوتے ہیں وہ آ کے قوم کو بتانا ہوتا ہے جو الیکشن کمیشن کو میں نے جو وہ گالیاں دی تھی یا جو بورا بلاکہ تھا اب گالیاں سے مراد یہ ہے کہ جو ایک ریاستی دائرے کے سربراہ کو جو آپ نے سنائی تھی اس کو وہ گالیاں گالیاں سے تعبیر الیکشن کمیشن کرتا ہے ہم کون ہیں تو وہ آپ ڈیوٹی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب آپ کو کہتے ہیں نا فیس دا میوزک اب آپ کو یہ میوزک فیس کرنا پڑنا ہے کل تو لوگوں نے لحاظ نہیں کیا چیف جسد صاحب پاکستان کا جن کا پولیٹکس کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق ہے نوازتہ ہے لوگ ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں لوگ ان کو وہ چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ ہے میں وہ خاجہ آسف صاحب نے تشریح کر دی تھی کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ذرا وسیع اس کے وہ پھیل گئی ہے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ دیتی چاند بیروکریٹ چاند بڑے بڑے فوجی افسر بلکہ ان سے بھی کچھ تھوڑے سے بڑے جو فیصلیاں کرنے والے ہوتے تھے کہ ہاں اس کو رکھنا ہے اس کو گرانا ہے نہیں یہ تو جناب ہمارے قومی داروں کے خلاف چر رہا ہے یہ پالسی تو جناب ہمیں وارے میں نہیں ہے یہ تو جناب پاکستان کا یہ کر دے گی وہ کر دے گی تو ہم جو خود بنے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ اسی طرح ہی کرتی ہیں لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کچھ زیادہ ہی ہے اس کے اوپر الزام یہ والا تو لوگ تو اب وہ خواہیہ صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پھیل گئی ہے تھوڑی سی پاکستان میں اس میں دلیہ بھی ہے اس میں کچھ پالٹیشن بھی ہیں اس میں بیروکریٹس بھی ہیں اس میں کچھ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ ہیں یا ہمارے جو قومی سلامتی کے دارے ہیں ان کے لوگ ہیں وہ تو خیر وہ سرداری کرتے ہیں وہ تو مطلب دیار لیڈرز وہ لیڈ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو تو جو پارٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کا وہ ہی سارے لوگ ہیں یعنی چیف جزبی اور بڑے بڑے ججبی اس کا پارٹ ہے تو لوگوں کو وٹ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ یار کہ ہم ہمارا حال ہمارا ککھ نہیں رہا جس کو کہتے ہیں اور جناب یہ بڑے رام سے بیٹھتے ہیں اور جناب وہ کبھی وٹس ایپ کے ذریعے میسج چر رہے ہوتے ہیں کمیٹیاں بند رہی ہوتی ہیں افسر گسائے جا رہے ہوتے ہیں جے آئی ٹیز بند رہی ہوتی ہیں وزیراعظم کو لائنہ حذر کیا جا رہا ہوتا ہے سازشیں کر کے جناب وزیراعظم کو کبھی ان نہ کیا جاتا ہے سازش کر کے کبھی وزیراعظم کو آؤٹ کیا جاتا ہے ریاست برائے نام کی ہے اصل ریاست انہی کی ہے یہ لوگوں کا گلا شکوا اور لوگ سمجھتے ہیں اب لوگوں کو یہ باتیں پتا چلنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ تو خیر میں نے کل بھی یہ گزارش کی تھی کہ یہ محترمہ آسمہ جانگیر مرہومہ کے نام کے اوپر جو کانفرنس ہوتی ہے اس میں تو پاکستان کی انٹیلیجنشیہ بیٹھی ہوتی ہے آپ عام لوگوں میں جائیں عام لوگوں کے حالات دیکھیں عام لوگوں کے خیالات جانیں وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں جس کا میڈیا کو وہ سنا رہے تھے کہ یہ میک پکڑ کے جناب و غریبوں کی بستی میں چلے جاتے ہیں پایجان آپ نے غریبوں کو مزید غریب کر دیا ہے اور اس ملک میں زیادہ تعداد غریبوں کی ہے یہ ملک غریبوں کا ہے اور آپ اور آپ کے جو ہیں وہ جیستی مچھندران یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں سر یہ یہ لوگ آپ کے بھید پا چکے ہیں لوگوں کو پتا ہے مطلب وہ جو کل نعرے لگے اور پھر دیکھیں نا پھر اس کے بعد ٹرینڈ کیا چلا ہے ٹرینڈ یہ ہے کہ ہیرو گونہ علیہ مدکورد جو کھڑی کھڑی باتیں کر رہا تھا کہ جناب کے وہ بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور جناب کے ایک وہ تو جناب جرنیل اور اس طرح کی باتیں وہ کرے اور انہوں نے مریعت لیا کو ایک سو تیس ممالک میں ایک سو چھبیسوے نمبر کے اوپر لے آئے ہیں اس کے بعد تقریر کے بعد ظاہر ہے کہ جو چیف جسٹس پاکستان تھے انہوں نے جواب دیا اگر نہ دیتے تو زیادہ اچھا تھا لیکن انہوں نے دیا جذباتی ہو گئے اور انہوں نے بڑی باتیں کی کہ یہ ایولوشن کا وہ بیسکلی کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونی ہیں ان کے لبے لباب ان کے خطاب کا یہی تھا ہم کوئی ڈکٹیشن نہیں لیتے یہ نہیں لیتے وہ میں نے کل گنوا دی تھی جو چیزیں وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے پھر اس کے بعد بھی باتیں ہوئی چیف جسٹس صاحب کے خطاب کے بعد کہ حامد میر صاحب نے بات کہی کہ یہ مطیع اللہ جان کا کیس کہاں پہ گیا شاکت صدیقی صاحب کا کیس کہاں پہ گیا یہ کل ٹیلنگز کے اوپر بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا لیکن اس کے بعد کانفرنس میں بھی لوگوں نے اپریشیٹ کس کو کیا علی احمد کرد صاحب کو کیا کس کو اپریشیٹ کیا جنہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی کہ ہمارے ادارے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ آج بھی اترمین اللہ صاحب کہ آج بھی میڈیا کی ازادی اور خواتین کی ازادی خطرات ان کو لاحق ہیں اور اگر میڈیا پاکستان کا ازاد کر دیا جائے تو جمہوریت بھی مضبوط ہو جائے گی جمہوریت مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا یہ بات ہمارے جو ظاہر ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آسکتی کیونکہ ان کے مفادات پاکستان کی جو رولنگ الیٹ ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے مفادات پاکستان کے جو مفادات ہیں عوام کے مفادات ان کے ساتھ ٹکرا ہوئے ان کا کیونکہ اتنا بڑا ایک کیک ہے اتنے کھانے والے ہیں مطلب ایک روٹی ہے اور کھانے والے کتنے ہیں اگر سب میں تقسیم ہوگا تو وہ پھر جن کے لوشے لگے ہوئے ہیں ان کو کٹے میں لے گئے سادہ سا فارمولا ہے تو وہ اپریشیٹ کیا گیا پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر یوں کہہ لیں کہ جو پاکستان کے جو سارف ہیں وہ بیٹھ کے جناب جو انہوں نے ٹرینڈ چلائے پھر علی احمد کرت کے حق میں اور جو میمز بند رہی ہیں اور جو پھر جو لوشے لگ رہے ہیں اور جو پھر تماشے لگ رہے ہیں مزاق اڑایا جا رہا ہے دوجی پارٹی کا میں اب وہ توہین عدالت نہیں کرنا چاہتا کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا وہ ایک شیر ہے نا فیصلہ خود بائی سے توہین عدالت کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا یہ ایک شیر ہے میں چیتے آگیا مجھے تو توہین عدالت کرنے کی کیا ضرورت ہے مطلب وہ خود ہی اپنے ان کے ایکٹ اس طرح کے ہیں مجھے بتا رہے ہیں جو باتیں ہیں جو اندر کھاتے چر رہے ہیں پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ کل لوگوں نے اور کن لوگوں نے جو پڑے لکھے لوگ تھے انہوں نے کس طرح رسپانڈ کیا جذباتی انداز میں رسپانڈ کیا پاکستان کی انٹیلیجنشیہ یا دنیا کی کسی بھی ملک کی انٹیلیجنشیہ لیولز ہو سکتے ہیں اوپر نیچے لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنشیہ کا اپنا ایک لیول ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ہی ریشو سیکٹ ہوتی ہے کہ کیا لیول ہے جذباتیت قوم جذباتیت کا شکار ہے بالکل ہے اور پھر جن کو روٹی نہ مل رہی ہو وہ پھر اکل جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے جذبات آگے آ جاتے ہیں تہذیب پیچھے رہ جاتی ہے اور جو بڑھاس ہے وہ باہر نکلتی ہے بھوک تہذیب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی سیدھی سی بات ہے تو انٹیلیجنشیہ جو ہے وہ اسی طرح رسپانڈ کر رہی ہے ایک جذباتی انداز میں انہوں نے کیا شیم شیم کنارے لگائے ازادی کنارے لگائے ازادی کنارے لگائے تو حضور اعلیٰ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی انٹیلیجنشیہ کا رد عمل تھا پاکستان کے عوام کا رد عمل اس سے بھی زیادہ خوفناک ہوگا یہ تو ایک سیلیکٹیو گیدرنگ ہے اور یہ عواری ہوتل میں ہو رہی ہے گیدرنگ اور فواج جو اس سب در کے بھاگ گئے ہیں اس سے کہ میں ملک کا مزاق نہیں اڑھانا چاہتا اچھا آپ کو ہی پتا ہے مانتے وہ کل چیف جسد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے بتائیں کون سے فیصلے کی ہے یہ بھٹو والا فیصلہ کس کے گم پہ ہوا تھا ہم جسد گلزار صاحب کی بات نہیں کر رہے ہم عدلیہ کے کردار کی بات کر رہے ہیں تو یہی لوگ وہاں پر بھی نارے جو لگا رہے تھے یہی لگا رہے تھے ان کا بھی ریفرنس پڑا ہو گیا ہے اس قوم نے آج تک بھٹو کی پھانسی کو تسلیم نہیں کیا بھٹو کے نام پر آج بھی ایک صوبے میں حکومت ہے بھٹو کے نام کے اوپر آج بھی ووٹ پڑتے ہیں بھٹو کو آج تک کسی قوم کے کسی بھی فرد نے وہ اس کو ووٹ دے نہ دے اس کو مجرم تسلیم نہیں کیا اس کو قاتل کبھی ماننا ہی نہیں ہے تو نواز شریف کو یہ نائلی ہے یہ مفروری ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کا سب سے بڑا جو ووٹ بینک ہے وہ نواز شریف کے نام کے اوپر کھلاو ہے یہ نائلی ہے اور یہ جناب وہ قانون ہے پاکستان کا میرا خیال ہے کہ یہ قانون لپیٹ کے اپنی بغل میں لے لیں فواد چوئی صاحب بھی اور یہ فیصلہ جو ہے یہ اس کے اوپر میں ظاہر ہے کہ طہین عدالت نہیں کر سکتا یہ جو فیصلے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف اور یا جن کے خلاف بھی پلٹیکل فیصلے ہوتے ہیں آخری فیصلہ نواز شریف صاحب کے خلاف تھا تو وہ عدالت میں اس کو نہیں کہتا کہ وہ لیویٹ کہ وہ والا فیصلہ اپنی بغل میں لے لے اس کو ایک دفعہ غور سے دیکھے وہ جو لوٹ آئے ہیں تو کچھ کہنا نہیں فقط دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے کوئی اللہ کرے گی یہ وقت پاکستان کی عدلیہ کے اوپر بھی آئے کہ وہ اس کو پتا چلے کہ ہم جس راستے پر چر رہے تھے یہ منزل کا راستہ نہیں ہے اور وہ غور کر لیں اور ایک دوسرے کوئی غور سے دیکھ لیں فیصلوں کو نہیں دیکھنا تو کہ ہم کر کیا رہے ہیں اگر میں ظاہر کہ ایک امزور آدمی ہوں اگر توہین عدالت ہو رہی ہے تو میں معافی مانگ لینا اور نہیں مانگ لینا پائیں تو پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اب میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں کیوں؟ ریزنٹمنٹ بہت ہے لوگوں کے اندر غصہ بہت ہے ریاکشن بہت ہے اور یہ سیلیکٹیو گیترنگ میں فواج چوئی صاحب بھاگے ہیں یہ کل کو جلسے کس طرح کریں گے نہیں کر سکیں گے یہ پنجاب کی سڑکوں پر گلیوں میں محلوں میں یہ جب لوگوں کے پاس ووٹ لینے جائیں گے یہ چودری برادران ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے گھوٹے مار رہے ہیں سر میں کہتا ہوں گندے انڈے ماریں گے تو وہ مجھے گوھر بات صاحب کہہ رہے تھے کہ پائے نے گندے انڈے بھی نا بہت مہنگے نے یعنی گندے انڈے تو مطلب سمراد ہے کہ انڈے تو انڈے جب وہ پندرہ رہے تھا ایک کانڈہ مر رہے ہیں تو لوگ پاگل لیں گے انڈے مارن گے لوگ گروں سے ٹوٹے جھتر نکالیں گے اور وہ جوتہ باری کریں گے اب جو بھی آئے گا ان کے پاس اور وہ جو انہوں نے ان کو ان حالوں تک پہنچایا ہے اب یہ جو بھی سسٹم ہے اس وقت پاکستان میں اس کو ہائیبرڈ ڈیموکریسی دنیا کے بڑے بڑے فورمز کہہ رہے ہیں وہ تو لہٰذا ایک وہ چھپا بھی تھا اکانومس نے چھپا تھا میرا خیال ہے کہ جی کہ یہ ہائیبرڈ جو سسٹم ہے ڈیموکریسی والا یہ پاکستان میں رائج ہے تو اس کے تین فریق ہے نا ایک اسٹیبلشمنٹ ہے ایک پالیٹیشن ہے اور پالیٹیشنوں کو اگر ہم تقسیم کریں تو پھر وہ حکومت اور حکومت کے اتحادی ہیں تو سر حکومت اور حکومت کے اتحادیوں کو بھگتنا ہے جو لوگوں کو لوگوں کا حال کر دیا ہے یہ کسی نہیں سننا انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگائی ہوئی ہے سو سال بعد یہ عباہ عمران خان صاحب جو رامکانیاں سناتے ہیں وہ اب لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اگر نہیں یقین آتا تو یہ شالمی ہے یہ لکشمی چوک ہے اچھرا عمران خان صاحب جہاں سے جیتے تھے ڈیفنس وہ جو دو نمبر طریقے سے جیتے تھے خواہیہ سعاد رفیق صاحب کو شکست دے گئے پھر خواہیہ سعاد رفیق نے وہی سیٹ جیت لی وہ ڈیفنس چلے جائیں لالک جان چوک چلے جائیں اور لوگوں کے ساتھ جا کے انٹریکٹ کریں اور ان کو بتائیں جا کے سڑک پہ کھڑے ہوگے کہ آپ کے حالات جو برے ہیں وہ میرا قصور نہیں ہے سار لوکی فردسن گے ایڈی ایڈی طولڑ کے تر یہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اتنی اتنی موٹی طولیں گے آپ کو وہ پھینکیں گے آپ کے اوپر سمجھ رہے ہیں نا تو گالیاں بکیں گے آپ کو لوگ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایڈی 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 موٹی گال تو وہ آپ جائیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پارٹیاں نہیں آر گئی حکومت کا یہ جو ہے چودری فواد حسین صاحب کا جو فرار ہے یہ بہانے سے فرار میں کہتا ہوں کہ میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں بار بار کہ جس کو پاکستان کے عوام جو ہیں نہ مفرور مانتے ہیں نہ اس کو ملزم مانتے ہیں اس کے نام کے اوپر آج بھی ووٹ بینک سب سے بڑا جو اکاؤنٹ کھولا ہے اسی کے نام کا کھولا ہے اس کا نام ہے نواز شریف تو تو سیکھی کر لوگے پائن یہ کہا ہے کہ میں چونکہ جناب ایک قانون پسند شہری ہوں ایڈے قانون پسند ہو تو جو ٹی ایل پی کے معاملے میں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے رزائن کر دیتے اگر اتنی حصول پسندی ہے تو پھر وہ جو قانون وہاں پہ لپیٹا گیا ہے وہاں پہ جو قانون کوئی نظر انداز کیا گیا ہے بائی پاس کیا گیا ہے تو اتھے رزائن کر دے پائن نہیں کیا نہیں کر سکتے مٹھا مٹھا ہپپ اور کھڑوا کھڑوا تھو تو یہ والا وہ معاملہ ہے تو یہ اشارہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی حکومت اور اس کے کرندے اس کے وزراء اور ان کے اتحادی عوام سے ڈرے ہوئے ہیں عوام کے غصے سے ڈرے ہوئے ہیں اور جناب وہ جب وقت آئے گا تو میرا خیال ہے کہ عوام اپنے غصے کا اظہار بھی کریں گے اور ظاہر ہے کہ بیلٹ کے ذریعے کرنا ہوتا ہے اور اس دفعہ اگر بیلٹ کو بھی مینج کیا گیا ای وی ایم مشین کے ذریعے رٹی ایس وٹسو ایور تو شاید لوگ جو ہیں وہ اس بار جو ہیں وہ برداشت نہ کریں کیونکہ یہ جو کسی کی محبت میں جو فنکاریاں دکھائی گئی ہیں یہ فنکاریاں مزید نہیں چل سکتی پھل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ کو